جی دوستو کیسا لگا آپ کو آج کا اپیسوڈ اب لونیا کی شامت آنے والی ہے لونیا کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا پورا پریوار لونیا کو سبق سکھانے کے لیے گیا ہے لونیا کے گھر میں لونیا کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے اور دوسری طرف رجت پریشان ہے بانی کی وجہ سے بانی نے ایک بہت بڑا سچ چھپا لیا ہے اپنے پریوار سے بھی اور رجت کے پریوار سے بھی جی ہاں دوستو بانی بننے والی ہے ماں لیکن بانی نے یہ بات اس لیے چھپائی کہ اگر پریوار کو یہ بات پتا چل جاتی تو یہ پریوار کبھی بھی لونیا کے گھر نہ جاتا بڑی ہی زبردست جانکاری لے کر آئے ہیں آپ کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں کیونکہ ہم دیں گے آپ کو بالکل نئی اور صحیح جانکاری وہ بھی سب سے پہلے تو دوستو جیسا کہ آپ نے اپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ رجت کا پورا پریوار پہنچ چکا ہے لونیا کے گھر میں اور لونیا کا اتنا بڑا گھر دیکھ کر سب ہی حیران ہو رہے کہ اتنا بڑا گھر ہے لیکن بیبے باز نہیں آئی بیبے نے جان بوجھ کر لونیا کو جکتے لگانا شروع کر دی ہے لونیا چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی رجت کے سامنے لیکن لونیا کو پسند نہیں لونیا نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک سے یہ سب آ جائیں گے یہاں پر لیکن اب لونیا بڑی طرح فنس چکی ہے رجت کے سامنے انکار بھی نہیں کر سکتی پریوار کو اور بانی ادھر پریشان ہے لیکن ساتھ خوش بھی ہے کہ اس کی وجہ سے سارا پریوار وہاں پر خوش ہے اور پریوار کو ساری سہولتیں مل جائیں گی بچوں کی پڑھائی شروع ہو جائے گی لیکن دوستو رجت اور بانی ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں کچھ لمبے سمیں کے لیے رجت کو نہیں پتا کہ وہ بھی باپ بننے والا ہے بانی ماں بننے والی ہے لیکن بانی کے لیے ابھی مشکلوں کے پہاڑ کھڑے ہیں دوستو آنے والا اپیسوڈ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ہم آپ کو ساتھ ساتھ نئی اور صحیح جانکاری دیتے رہیں گے تو ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ نئی ویڈیو میں